یونگی جی اچھا ہوا کہ آپ نے ایک بلڈوچر خرید رکھا ہے نہیں تو دلی کی اس بھینکر بان سے نکلنا دوسبار ہو جاتا اب جلدی سے اس بلڈوچر کو اپنے گاؤں کی طرف موڑ دو اور گاؤں میں لے جلو اب میں گاؤں میں ہی جا کے کھیتی مانی کروں گا یہاں پر نوکری کرنے کے لیے نہیں آوں گا لیکن مودی جی ایک بات بتاؤ دوبارہ نوکری کرنے کے لیے کیوں نہیں آو گے ابھی چھے مہینے تو وہ اپنا لوگ گاؤں سے اس دلی میں نوکری کرنے کے لیے آئے تھے اچھی کمائی ہو رہی تھی اب کیا پتا تھا یہ امنا ندی اتنا پچند روپ دکھا دے گی ستر کے دسک میں اتنی بھینکر باڑ آئی تھی جتنی بھینکر باڑ دلی میں اس سال آئی ہے یوگی جی آپ جلدی سے بلڈوچر تیجی تیجی سے چلاو پانی کا جلسطر بڑھ رہا ہے جلدی ہمیں گاؤں پہنچا دو یوگی جی آپ کا بہت بہت دنباد جو آپ نے ہمیں اپنے اس بلڈوچر پہ بیٹھالا جلدی سے گاؤں کی طرف دوڑا دو اپنے بلڈوچر کو بیسے بھی اس سہر میں اچھی طریقے سے کمائی نہیں ہو پا رہی تھی موڈی جی سے کہہ رہا ہے گاؤں میں کھیتی باری کرنا ہی سہی ہے میں بھی جا کر گاؤں میں کھیتی باری کروں گا لیکن موڈی جی پانی تو دیکھو لال کلے تک آ گیا پہنی تو بھرتا ہی جا رہا ہے دلی کے اندر میں تو بھلال کہاں جا رہا ہوں لیکن میں باپس لوٹ کے آوں گا دلی میں ہی کیونکہ دلی میں نوکری میں مجھے اچھے گاؤں سے پیسے مل رہا ہے جب یہ بار ختم ہو جائے گی تب ہی باپس آ جاؤں گا ارے کیجری بار جی مل گئے ارے یوگی جی اپنے بلڈوچر کو روک لو مجھے بھی بیٹھالو اپنے اس بلڈوچر میں مجھے بھی کہاں باپس جانا ہے لیکن کیجری بار جی تم ہی دیکھو بلڈوچر میں بیٹھنے کی کہیں پر جگہ ہے اندر بھی بلڈوچر پھل ہے اور باہر دیکھو بلڈوچر کے باہر بھی لالو جی راہل جی اگلیز موتی جی بیٹھے ہوئے ہیں بتاؤ بیٹھنے کی کہیں جگہ ہی نہیں ہے پھگنی یوگی جی یہ تو بتاؤ یہاں پر دلی میں پانی برسہ جا رہا ہے یہاں میں اکیلا دلی میں کیا کروں گا مجھے لے چلو میں بھی گاؤں میں جا کے کھیتی باری کروں گا دیکھ لو یوگی جی کہیں پر جگہ ہو اپنا گاؤں کے سب لوگ تو اگھٹے بیٹھ ہی گئے یہ کیجری بار جی اکیلے دلی میں رہ جائیں گے انہیں بھی لے چلو چلو کیجری بار جی بیٹھ جاؤ آ جاؤ اندر میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ آ کے تو بیٹھنے کی جگہ ہے نہیں اور بیلو کو ویڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکراب کرو پتہ نہیں مودی جی آپ کیسے ہل کے ہل کے بیل گاڑی چلا رہے ہو آپ کے بیل تیجی سے چلی نہیں پا رہے ہیں پتہ نہیں آپ نے بیلو کو چارہ کھلایا بھی یہ کہ نہیں کھلایا ہے اسی لیے تو یہ تیجی سے نہیں چل پا رہے ہیں اس طریقے سے تو اپنا لوگ چینی مل تک سام تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے صبح پانچ بجے سے اپنا لوگ گنے سے بھریوی بیل گاڑی لے کر چینی مل کی طرف نکل چکی ہیں یوں گی جی آپت تو مچائیاں مت کرا کرو ایک تو میں نے اپنی بیل گاڑی پر آپ کا گنہ رکھ لیاں اور آپ اتنی زیادہ آفت مچائی ہوئی ہو ارے اس بیل گاڑی پر ہمارا بھی تو گنہ ہے اور اکلیس کا بھی گنہ ہے لیکن اکلیس تو کچھ نہیں کہہ رہا ہے تمہیں ہی چینی مل پہنچنے کی بہت جلدی ہے اور ہاں لانو جی کو تو بھونی گیا لانو جی بھی تو اپنی بیل گاڑی پر گنہ رکھ کر لائیں لیکن وہ تو بیٹ بھی نہیں رہے ہیں بیل گاڑی پر پیدل ہی پیدل چل رہے ہیں ارے راہن مل گیا یہ اپنے سر پر گنہ رکھ کر لائے ہیں یہ گاؤں سے پیدل کیسی چل آیا ارے موتی جی اپنی بیل گاڑی کو یہی روک لو ارے میرے کھیت میں بھی یہ تھوڑے سے گنہ کی پیدا بار ہوئی تھی اس گنہ کو سہر میں چینی مل پہ بیچنے کے لیے لیے جا رہا ہوں صبح سے گاؤں سے چلا ہوا ہوں چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے مجھے اپنی بیل گاڑی پہ بیٹھا لو موتی جی آپ کی بہت بہت مہروانی ہوگی بیسے میں آپ سے نہیں کہتا کیونکہ آپ بھی چینی مل پر ہی اس گنہ سے بھری بیل گاڑی کو لے جا رہے ہو راہن جتنا بجن میری اس بیل گاڑی میں ہے اس کے علاوہ ایک کلو بجن بھی میری بیل گاڑی نہیں جھیل سکتی کیونکہ بجن بہت جانتا ہے بیل بڑا ہلکے ہلکے چل رہے ہیں اب دیکھو لالو جی بھی بیچارے پیدلی چل رہے ہیں جبکہ ان کا گنہ اس بیل گاڑی میں ہے ان تک کو میں نے بیل گاڑی میں نہیں بیٹھا لائے اور تم بیل گاڑی پر بیٹھنے کی بات کر رہے ہوں ارے موتی جی بیٹھا لو راول کو اس بیل گاڑی کے اوپر بیچارہ صبح سے پیدل چلا ہوا آئے ایک تو اس کے کھیت میں گنہ کی پیدا بار بہت کم ہوئی ہے لالو جی بڑی عجیب بات کرتے ہو تمہاری اس بات سے میں بلکل سہمت نہیں ہوں تم خود بیل گاڑی سے نیچے چل رہے ہو تمہیں معلوم ہے تمہارے بیٹھتے ہی بیل گاڑی بڑھ نہیں پا رہی ہے اور تم راول کو اوپر بیٹھانے کی بانت کر رہے ہو تو موتی جی ایک ہی کام کرتے ہیں میں بھی اس بیل گاڑی سے نیچے اتر جاتا ہوں میں اور لالو جی پیدل چلتے رہیں گے لیکن آپ راول بییا کو بیٹھا لو اس بیل گاڑی کے اوپر بیچارے پیدل چل رہے ہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے ابھی چینی مل بھی کامی کلومیٹر دور ہے چلو اگلیز اگر تم بیل گاڑی سے اتر رہے ہو تو بیٹھا لیتا ہوں آ جاؤ راول اوپر آ جاؤں بیل گاڑی کے اور مائے لوگوں کو بیڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو موڈی جی میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اپنی سیکل پر اتنے بھاری بھاری تین تین آلو کے بورے نہیں رکھوں گا یہ بات مجھے بلکل اچھی نہیں لگ رہی ہے اس طریقے سے تو میری سیکل ٹوٹ جائے گی آپ کو معلومی ہے موڈی جی پہلے اپنا لوگ سر پہ اٹھا کر ان آلو کے بوروں کو اٹھانے کا کام کرتے تھے اچھی مزدوری ہو جاتی تھی پھر آپ کے دماغ میں پتہ نہیں کیا خورا پات جاگی آپ نے کہا چلو سیکل سے مزدوری کرتے ہیں اگلیس تم بے باندوں کی بات کر دیو پہلے اپنا لوگ سر سے ان آلو کے بوروں کو کسانوں کے کھیتوں سے ان کے گھر تک پہنچانے کا کام کرتے تھے مزدوری جاتا نہیں ہو پاتی تھی کیونکہ سر پہ ایک ہی بورا جا پاتا تھا لیکن پھر میرے دماغ میں آیا کیوں نہ یہ سیکل سے مزدوری کی جائے اور دیکھو میں تین تین بورے اس سیکل پر رکھ کر لے جا رہا ہوں اچھی تکنی مزدوری ہو رہی ہے لیکن اگلیس پتہ نہیں تمہیں کیا دکت ہے تم اگر سیکل سے مزدوری نہیں کرنا چاہتی ہو تو جا کر اپنے سر سے ہی بورا ڈھوکل لاؤ ارے مہدی جی اس سیکل سے مزدوری کرنا بھی آسان نہیں ہے دیکھو میری سیکل کا ٹائر پھٹ گیا کیونکہ سیکل پر بجن زیادہ ہو گیا ایک بورے کا بجن ایک کونٹل ہے اور اپنی سیکل پر تین تین بورے ہیں یعنی کہ تین کونٹل بجن ہے سیکل اتنا بھار سمان نہیں پائی اور سیکل کا ٹائر پھٹ گیا راہول تم نے سیکل بھی تو پرانی خریدی تھی اور ہم سب لوگوں نے نئی سیکل خریدی تھی تو تمہاری تو سیکل کا ٹائر پھٹی جائے گا لیکن مہدی جی ایک بات بتاؤ اگلیس کی بھی تو سیکل پرانی ہے اس کی سیکل کا ٹائر کیوں نہیں پھٹا لانو اگلیس کی سیکل مجبوط ہے اگلیس کی سیکل ان کے پاپا کے بکت کی خریدی بھی ہے یعنی کہ اسی لیے اس کی سیکل مضبوط ہے وہ تو ابھی تین بورے اور لات سکتا ہے اپنی سیکل پر اورے کیجری بھال جی تمہیں چانت کہاں سے آگئے سیکل کے سامنے سے سیکل اٹاؤ ارے مہدی جی آپی سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں اس سیکل مزدوری پہ مجھے بھی ساتھ میں کام پر لگا لو کھالی پھر رہا ہوں پورا پورا دن ارے کیجری بھال جی منا ہے کل سے ہی کام پر لگ جاؤ کل سے کیا ابھی اسے کام پر لگ جاؤ جاؤ راجناس سنگھ جی کے کھیت سے تین بورے اپنی سیکل پر لات لاؤ بہتے جی آپ ہمارے ٹھیک اتار ہو اس کا یہ مطلب نہیں جو بھی آتا جائے آپ اسے مزدوری پر لگاتے رہو یونگی جی میں نے تمہیں بھی تو کام پر لگایا تھا اگر کیجری بھال جی کو کام پر لگا لوں گا تو کیا ہو جائے گا اور بھال لوگوں ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو